بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاری طالبات جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ پچھلی اس ہفتے کی پچھلی تین کلاسز میں ہم نے سبب نیکی کا بدلہ کا مشق کا کام اور قوائد کا کام جو ہے وہ مکمل کر لیا ہے لیکن چونکہ گزشتہ ہفتے بھی ہم نے ایک دن جو ہے وہ انشاء کا کام بھی کیا تھا تو اس ہفتے بھی ہم جو ہے وہ آج اس ہفتے کی آخری کلاس میں جو ہے وہ انشاء کا کام کریں گے تو یہ آپ کی قوائد کی کاپی ہے ٹھیک ہے قوائد کی کاپی میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو پورشن آپ نے بنانے ہیں تو یہ دیکھئے آپ کا حصہ انشاء کا پورشن ہے جس میں آپ کو کام کرنا ہے اور آج کا جو آپ کا کام ہے وہ آپ کا کام ہے درخواست یعنی درخواست لکھنے کا طریقہ آپ سیکھیں گے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک درخواست بھی لکھنا ہم جو ہے وہ اس کلاس میں کر لیں گے اس لکھنا سیکھ لیں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے بورٹ پر دیکھئے طالبات یہ خاکہ ہے درخواست کا خاکہ برائے درخواست یعنی کس طریقے پر آپ کو اور کس حساب سے آپ کو درخواست جو ہے وہ لکھنی ہے تو سب سے پہلے آپ دیکھئے ایک تو بات خاص طور پر اس بات کا خیال رکھئے کہ درخواست یا خط کچھ بھی لکھتے وقت آپ نے کوئی بھی لائن جو ہے وہ چھوڑنی نہیں ہے ٹھیک ہے سارا کام جو ہے وہ صفے کے دائیں جانے ہوگا یعنی ایک ہی لائن میں کہیں بھی آپ کو جگہ نہیں چھوڑنی کہیں آپ کو لائن نہیں چھوڑنی ایک ہی لائن میں سارا کام بغیر لائن چھوڑے آپ نے مکمبل کرنا ہوگا ٹھیک ہے پیٹے آپ دیکھئے کہ ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلی لائن میں آپ مثلا آپ نے اوپر ہیڈنگ یہ لگا یعنی ہے خاکہ برائے درخواست درخواست کا جو خاکہ ہے اس کی آپ نے ہیڈنگ لگا دی اس کے بعد اس کی اگلی لائن میں آپ نے کیا لکھا بخدمت ٹھیک ہے اب یہ کام آپ جیسے میں نے بلو سے کیا ہے آپ یہ سارا کام جو ہے اوپر ہیڈنگ آپ نے بلیک سے لگا دی اس کے بعد یہ سارا کام آپ بلو پین سے کرنی چیئے بخدمت لکھا اس کی اگلی لائن میں آپ نے جناب پرنسپل یا صدر مولیمہ دیکھئے آپ میں سے کچھ توالی بات ایسی ہیں جن کی برانچز میں یا جن کی شاہوں میں جو ہے وہ پرنسپل موجود ہیں اگر ان کی پرنسپل ہیں تو وہ پرنسپل کے نام خطرخواست لکھیں گی اور اگر جو ہے آپ کی برانچ میں صدر مولیمہ یعنی ہیٹ میسٹرس ہے تو آپ پھر صدر مولیمہ کے نام جو ہے وہ درخواست لکھیں گی یہ دو آپشنز ہیں یعنی آپ یا پرنسپل لکھیں گے یا صدر مولیمہ جناب پرنسپل یا صدر مولیمہ صاحبہ اور اس کے آگے جو ہے وہ کیا ہے کومہ ہے ٹھیک ہے کیا بنانا ہے آپ کو کومہ لگانا ہے اس کے بعد اگلی لائن میں آپ نے اب یہاں برانا چاہیے سکول کا نام لیکن ہم جو امتحانی نکتہ نگاہ سے یعنی امتحانات کی نکتہ نگاہ سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ سکول یا بچی کا نام جو ہے وہ ترخواست میں یا خط میں mention نہیں کیا جاتا ہے یعنی لکھا نہیں جاتا تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کی جگہ alif-be-jim یہ لکھ دیا جاتا ہے اب یہاں پر دیکھیں چونکہ آپ کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے تو آپ نے یہاں پر ایک کومہ لگایا اس کے بعد سکول یعنی یہ آپ نے سکول کا نام ہے اور یہ سکول اور پھر اس کے بعد ایک کومہ ٹھیک ہے پیٹے یعنی ابھی بھی آپ کی بات نام مکمل ہے یہ کومہ جو لگایا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بات ابھی جاری ہے ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے اس کے بعد اس کی ہی اگلی لائن میں آپ نے کیا لکھا کراچی اور اس کے آجے آپ نے ڈیش لگا دیا ختمت کی حرامت لگا دی یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی یہ پوری بات اب ختم ہو چکے ہیں یہاں سے اگلی جب لائن آپ شروع کرے گے تو اس میں آپ کی اگلی بات شروع ہوگی یعنی یہ پوری ایک بات تھی جو آپ نے یہاں پر لا کر اس کے بعد اسی کی اگلی لائن میں اور بالکل اسی کے نیچے سے ہی آپ نے یہاں لکھا جناب آلہ اب آپ کہیں گے خاتون کو ہم لکھ رہے ہیں تو جناب آلہ یہ اسی طرح ہی لکھا جاتا ہے آلہ جو ہے وہ دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے مرد و خواتین کے لئے یعنی عورتوں کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور مردوں کے لئے بھی تو اس لئے کیا ہوں گا جناب آلہ اور یہاں پر استعجابیہ کی علامت لگائے جاتے ہیں یہ جو علامت ہیں یہ کیا لگا دی ہے علامت استعجابیہ یہ علامت ضرور لگائے جاتے ہیں جب آپ کسی کو مخاطب کرتے ہیں تو مخاطب کے آگے یہ علامت جو ہے وہ لگانی ضروری ہوتی ہے ٹھیک ہے بیٹے اس کے بعد اس کی اگلی ہی لائن سے اور اسی کے نیچے سے آپ جو ہے اپنی درخواست کا آغاز جو ہے وہ ان الفاظ سے کریں گی موتبانہ گزارش ہے اور پھر اس کے آگے آپ کی جس بیچ بات پر یا جس بھی موتب پر آپ نے درخواست لکھنی ہے وہ ساری کی ساری بات آپ نے لکھ لے لی ہے ٹھیک ہے بیٹے پھر اس کے بعد جہاں پر آپ کی بات مکمل ہو مثلا سمجھیں آپ کی بات کہاں اگر مکمل ہوئی ہے تو آپ نے اس بات کو وہیں چھوڑ دینا ہے اور اس کی اگلی لائن میں آپ نے کیا لکھنا ہے آپ کی اہن نوازش ہوگی ٹھیک ہے بیٹے ہو گیا اس کے بعد ختمہ کی علامت آگئی پھر اسی کے نیچے آپ نے آپ فقط بھی لکھ سکتی ہیں ٹھیک ہے یہاں پر چکے ہم درخواست لکھ رہے ہیں تو میں نے زیادہ بنا سے بھی سمجھا کہ درخواست گزار لکھا جائے گا یعنی درخواست لکھنے والا یا پیش کرنے والا تو درخواست گزار لکھا اور اس کے بیچے جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نام جو ہے وہ منشن نہیں کیا جاتا تو جیسے سکول کے لیے ہم نے الف بے جیم کا لفت استعمال کیا تو اسی طرح ہم یہاں پر بھی الف بے جیم الف ڈیش بے ڈیش جیم اور آگے ختمہ کی علامت ڈیش یعنی آپ کی بات ختم ہوئے اب درخواست میں تاریخ کہاں لکھنی ہے جس لائن میں آپ درخواست گزار لکھ رہے ہیں اسی لائن کے بائیں جا لکھیں یعنی اسی لائن کے بالکل آگے کورنر پہ جا لکھے آپ نے لکھا موارنخہ اس کے آگے کولنز جا لکھا یہ جو دو نکتے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کولنز کہلاتے ہیں ٹھیک ہے یہ ڈالیں اس کے بعد مصرح میں نے آج کی تاریخ کچھ اور ہے میں نے صرف آپ کو سکھانے کے لیے فرض کریں پہلی جنہ مطلب ایک جلائی کی ایک تاریخ ہے تو آپ نے کیا کیا ایک لکھا اس کے آگے چھوٹی سی یہ نیچے سے چھوڑنے سے ڈیش ڈالا کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے مہینے کا نام لکھا جو مہینہ ہے مثلا جلائی چل رہا ہے اور اس کے بعد آپ نے سال ڈال کر اس وی کی علامت ڈالی تو یہ آپ کا تاریخ لکھنے کا صحیح طریقہ ہے یعنی اس کے علاوہ اگر آپ تاریخ لکھیں گے تو وہ غلط تصور ہونے ہیں اچھا امیدے میٹے آپ کو یہ سب جو درخواست کا پورا خانگاہ ہے یہ آپ کو سمجھ میں آگے ہوگا یہاں ایک بات کی وضاحت بہت ضروری ہے اور وہ یہ ہے کاما ہے یہ ڈیش ہے کاما ہے یہ علامت استعجابیہ ہے ٹھیک ہے اور نیچے جو ہے یہ ایک تاریخ کے ساتھ جو علامت میں نے آپ کو بتائی ہے یہ بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہیں ان کے پورے پورے نمبر ہوتے ہیں یعنی اس جگہ تک جو ہے آپ نے جب اگر درخواست بلکل ٹھیک لکھی ہے علامات بلکل ٹھیک لگائی ہیں اور اسی طرح نیچے درخواست گزار والا جو پورشن ہے وہ آپ نے بلکل ٹھیک لکھا ہے تو آپ کو پورے پورے نمبر ملیں گے مثلاً اگر پانچ نمبر کی درخواست ہے تو اس میں دو نمبر آپ کے اس اوپر والے حصے کے اور اس نیچے والے حصے کے ہوں گے تو یہ دو نمبر آپ کو مکمل مل جائیں گے اگر آپ ان علامات کا خیال رکھتے ہوئے درخواست کو تحریر کریں گے ٹھیک ہے میٹے تو یہ آپ کا انشاء کا کام ہے یعنی آپ نے ایک صفحے پر جو ہے یہ خاکہ جو ہے درخواست کا یہ ایز اٹیز جو ہے وہ اتار لینا ہے یعنی بالکل اسی طرح جیسے میں نے اتارا ہے ویسے ہی آپ اس کو لکھیں جائیں اب آئیے دیکھتے ہیں کہ درخواست لکھنی مدد کیسے ہیں عموماً کیا ہوتا ہے کہ زیادہ تر جو درخواستیں لکھی جاتی ہیں سکول کے لیول پر جو آپ اس جماعت میں آپ اس وقت موجود ہیں تو عموماً آپ لوگ بیماری کی درخواست جو ہے وہ لکھتے ہیں تو آج میں یہاں پر آپ کو بیماری کی درخواست لکھنا سکھاؤں گی ٹھیک ہے اوپر کا جو پیٹرن ہے طریقہ اکار ہے وہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے ہم نے خاکے میں سیکھا ہے تو میں نے اس کو اسی طرح اتار دیا ٹھیک ہے بیٹے تو یہ میں نے ایسے ہی اتار دیا ہے تاکہ آپ اس کو ویسے ہی لکھ لیں یعنی بالکل ایسے ہی آپ میں لکھ لیا ساری بات اس کے بعد جناب اعالی بھی بالکل ویسے ہی لکھ لیا علامت استعجابیہ آپ نے ڈال دی پھر میں نے خاکے میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے معدبانہ گزارش ہے سے آپ نے اپنی بات کا آواز کرنا ہے تو معدبانہ گزارش ہے کہ اب آپ چونکہ اپنی طرف سے درخواست لکھ رہی ہیں تو آپ لکھیں گی میں آپ کے اسکول میں جماعت ششوں کی طالبہ ہوں ٹھیک ہے یہاں تک آپ کا تاروخ رکمل ہو گیا اب اس کے بعد آپ دیکھئے بات آپ نے کیا شروع کرنی ہے آپ نے بتانا ہے کہ آپ کس وجہ سے اسکول نہیں آ پا رہی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لکھنا ہے کہ مجھے یا اس طرح لکھ سکتی ہیں کہ عرض یہ ہے کہ گزشتہ گزشتہ کہتے ہیں کل کو یعنی گزرا ہوا کل گزشتہ رات سے مجھے خانسی اور تیز بخار کی شکایت ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے میں جس کی وجہ سے میں آج معارقہ اب آپ یہاں پر اس دن کی تاریخ لکھیں گی جس دن آپ مثلا میں آج یکم میں لکھ دیتی ہوں میں آج یکم جولائے دو ہزار بیس بروز 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 بود سکول حاضر ہونے سے قاسر ہوں ٹھیک ہے آپ سے گزارش ہے کہ میری میری ایک دن کی رخصت قبول فرمائیں ٹھیک ہے یہاں تک آپ کی بات ہو گئی ختم اب آپ نے نیچے واری لائن پہ کیا لکھنا ہے آپ کی این نوازش ہوگی اس کے بعد پھر بیچے واری لائن میں وہی درخواست گزار الف ڈیش بی ڈیش جی ڈیش اور یہاں پر مورخہ ٹھیک ہے یہ آپ کی درخواست ہو گئی جو آپ نے لکھ لی ہے بیماری کی ہوئی اب خاص طور پر اس بات کا غیال رکھئے گا کہ میں نے فرضی تاریخ ڈالی ہے تو آپ تاریخ جو ہے وہ وہ ہی ڈالیں گے جس تاریخ پر آپ جو ہے وہ درخواست لکھ رہے ہیں مثلا آپ کی کلاس جس دن ہوگی اسی تاریخ کو ڈالتے ہوئے آپ نے درخواست جو ہے وہ تحریر کرنی ہے اپنی کاپی میں یعنی حصہ انشہ کہ ایک صفحہ پر آپ نے درخواست کا جو خاکہ ہے وہ اتار لینا ہے اور اس کے اگلے حصے پر آپ درخواست برائے رخصر بوجہ بیماری کی ہیڈنگ لگا کر آپ نے یہ درخواست بلکل اس طریقے سے جو ہے وہ اپنی کوپیوں میں اتار لینی ہے طالبات صفحہی کا خاص طور پر خیال رکھیے گا کہ گندگی نہ ہو کوپی میں دونوں جانب مارجن لائن لگائیے گا ڈیل اور انڈیکس کا خاص طور پر خیال رکھیے گا انڈیکس کے حوالے سے آپ کو ایک بات بہر بچاتی چلوں کہ چونکہ یہ کوپی چونکہ آپ کی قواعد کی کوپی جو ہے وہ دو مقاصد کے لیے استعمال ہو رہی ہے تو اس میں آپ دیکھئے کہ یہاں پر آپ کی انڈیکس جو ہے وہ قواعد کی مینٹین ہوئی ہوئی ہے یعنی یہاں پر آپ نے قواعد کی انڈیکس لکھی اور اس کا جو آخری انڈیکس کا صفحہ ہے اس صفحے پر جو ہے وہ حصہ انشا کا جو ہے وہ کام آپ کا ہو رہا ہے تو آپ نے آخری صفحے پر انڈیکس جو ہے وہ انشا کی بنانی ہے اور اسی طرح سے آپ جو ہے دونوں کے مختہ دونوں حصوں کا انڈیکس کا کام جو ہے وہ الگ جو ہے وہ کریں گے ٹھیک ہے ایک ہی جگہ پر مند کیجئے گا اسی طرح نمبر لگا کر ڈیٹ لگا کر اور صفحہ نمبر کے ساتھ آپ نے یہ کام کرنا ہے ٹھیک ہے تارے بار تو امید ہے کہ آج کا یہ کام آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آگیا ہوگا انشاءاللہ اگلی کلاس میں اگلے ہفتے میں ہم اپنے نئے سبب کے ساتھ آپ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اپنی معلومہ کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ